بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا اس وقت سینٹ انتخابات کے گرد ساری خبریں گھوم رہی ہیں اور سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے جہاں پہ اس معاملے کی سمات ہو رہی ہے کہ آیہ دو سو چھبیس آرٹیکل کے اندر ترمیم کا اختیار ترمیم ہو سکتی ہے اوپن بیلٹ کا حکم مل سکتا ہے جس کے لیے کہ حکومت وہاں پہ گئی تھی پوزیشن کی پارٹیز گئی تھی کہ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کو ہے جبکہ آج جو وہاں پہ بحث ہوئی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن کے اوپر آئینی اور قانونی نکتہ جو ہے وہ بہت واضح کرنے کی ضرورت ہے آج جو جسٹس اجازو لیسن صاحب نے اس میں اپنے ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ ہر جماعت کو اسمبلیوں میں اپنی متناسب نمائندگی کے لحاظ سے نمائندگی ملنی چاہیے ورنہ سسٹم جام ہو جائے گا بلیک لوڈ ڈکشنری متناسب نمائندگی کی تعریف بہت واضح کرتی ہے اور اگر متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق نتائج سامنے نہیں آتے تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا ووٹ کو خفیہ رکھنا کہیں بھی لا محدود نہیں ہو سکتا ان کا یہ بھی کہنا تھا ٹانی جنرل نے اس موقع پر کہا کہ اسلامباد میں نوٹوں کے بیگ لے کے لوگ گھوم رہے ہیں جو عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں ٹانی جنرل صاحب مناسب ہوتا کہ اگر بتاتے کوٹ کو کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے تاہم انہوں نے صرف اور صرف یہ دلائل ہی اپنے دیئے ہیں اگر متناسب نمائندگی چاہیے تو پھر سینٹ میں الیکشن نہیں سیلیکشن ہوگی الیکشن کمیشن نے آج ایک بہت واضح اور دلیرانہ جو ہے وہ اپنا موقع اختیار کیا اور اپنے بات کے اوپر وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا سجیل سواتی ساپنے کے اگر ایسا ہوتا ہے متناسب نمائندگی ہوگی تو پھر یہ سیلیکشن ہوگا الیکشن نہیں ہوگا جبکہ چیف الیکشن کمیشن کمیشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنا موقع بہت واضح الفاظ میں آج سپریم کورٹ کے سامنے بتایا اور وہ اپنے موقع پہ ڈٹ گئے کہ سینٹ الیکشن میں آئین اور قانون میں ترمیم کے بغیر خفیہ ووٹ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا یعنی انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ آئین اور قانون میں ترمیم کریں عدالت کے پاس یہ اختیار موجود رہی ہے یاد رہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ سے آرٹیکل دو سو چھوالیس دو سو چھبیس کی تشریح مانگنے کے لیے تھا کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوں گے یا قانون کے تحت لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں سماعت جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کے اوپر ہارس ٹریڈنگ کے اوپر اور اب متناسب نمائندگی کے اوپر ہو رہی ہے جس پہ کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کافی واضح ہے آئین کا آرٹیکل انسٹ اس کی کلوز دو جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن ہوگا متناسب نمائندگی کے اوپر معاملات کیوں جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا سپریم کورٹ کا اختیار ہے کیا نہیں ہے دوسری طرف سیاسی جماعتیں اس بات کے اوپر ڈٹی ہوئی ہیں کہ یہ اختیار پارلیمان کا ہے یعنی آئین میں ترمیم کا اس کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں ملنا چاہیے آج سابق وزراء آزم نے میڈیا سے بات چیت کی اور اپنے موقف کو دھرایا وہ کیا کہتے ہیں ذرا جلدی سے سن لیجئے اس کے بعد ہمارے پاس بہت معتبر قانون اور آئین کے جو ماہرین ہیں وہ موجود ہوں گے ذرا سنیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں جو سینکٹیٹی آف دا پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا دومین ہے جو ٹریکوٹمی آف پاور ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ کا رول کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے پارلیمنٹ ہی کمپیٹنٹ آفارٹی ہے کہ وہ آئین میں آمنمنٹ کر سکے پیسے لینے والے پی ڈی آئی کے پیسے دینے والے پی ڈی آئی کے خریرینے والے بھی پی ڈی آئی کے یہ تماشے میں مت دکھائیں آئین میں ترمیم چاہیے پارلیمنٹ میں لائیں کسی چور دروازے سے آئین کو آمنٹ کرنے کی کوشش یہ مکمل مخالفت کرتے ہیں یہ آرڈننس مجھے سمجھ نہیں آیا آرڈننس کہتا کیا ہے کہ اوپن بیلٹ ہوگا پروائیڈڈ کورٹ یہ فیصلہ کرے مطلب مفروضوں پہ آرڈننس بنانا مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس پر صحیح فیصلہ کرے گی جو آئین کہتا ہے وہ سیکرٹ بیلٹ ہونے ہیں اس پہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے ہم آئینی ماہرین سے ہی بات کریں گے ہم آئی ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب رشید عریضوی صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں حامد خان صاحب جو کہ باکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے لیکن بہت جانے مانے قانون دان ہے بہت محتبر آوازیں دونوں کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے حامد خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت ہو رہا ہے کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کو امنٹ کرے یا اس کی تشریح کا اختیار یقینی طور پر موجود ہے تو کیا خفیہ بیلٹ کے اوپر اتنی بحث جو تھی وہ متناسب نمائندگی تک کیسے پہنچ گئی یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے حامد خان صاحب ہمیں ساتھ ہیں رشید عزوی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہے رشید عزوی صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ متناسب نمائندگی تک بحث کیسے چل گئی خفیہ بیلٹنگ کے اوپر جو سوال تھا یہ وہاں تک کیسے پہنچ گیا دیکھیں میرے سمجھ میں نہیں آرہا کیوں اس کو سپریم کورٹ اتنا طول دے رہی ہے یہ تو پہلی پیشی میں ہی ڈسپوز آف ہو جانا چاہیے تھا ٹو ٹونٹی سکس کی تشریح کر دینی چاہیے تھی انہیں چار لائن کا تو یہ سوال ہے پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ اب بہرانے سے دیکھیں کونسٹیٹوشن امینڈ ہو سکتا کہ متناسب نمائندگی کا اب نہیں ہے آئین میں کہیں متناسب نمائندگی کی بات نہیں کی گئی ہے یہ کسی کا کونسٹیٹوشنل منڈیٹ نہیں ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا اگر ایسے ہی ہے تو پھر نیشنل اسیمبلی پروونشل اسیمبلی ہر جگہ متناسب نمائندگی کے بیسس پر الیکشنز ہونے چاہیے کونسٹیٹوشن ہمارا یہ چیز پروائیڈ نہیں کرتا ہے یہ بیجا اس کو طول دے رہے ہیں آپ کے خیال میں ایسا کیوں کر رہے ہیں رزوی صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کیونکہ آج چیف الیکشن کمیشن نے تو ایک بڑی واضح کمیشنر نے اپنی پوزیشن لے لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے ہم اس کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں کر سکتے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بلکل یہ سوورنٹی آف پارلیمنٹ کے خلاف ہے اگر یہ کوئی متناسب نمائندی کے بیسس پہ فیصلہ آئے گا تو یہ تو سوورنٹی آف پارلیمنٹ کے خلاف ہے یہ کام پارلیمنٹ کا ہے جو منڈیٹ کانسٹیٹوشن میں ہے نہیں وہ آپ کس طرح سے انٹروڈیوز آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سکس میں کر سکتے ہیں یہ تو اور دیکھنا جہاں ہم کہتے ہیں کہ سسٹم ہے وہ اس میں کسی کا ووٹ زائے نہیں جاتا ہے اگر کوٹے پہ کوئی کوالیفائی ہو جاتا ہے اس سے زیادہ ووٹ لیتا ہے تو وہ ٹرانسفرے بل ووٹس ہیں جی وہ دوسرے ہوں کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو کیا شو آف ہینڈ سے آپ ٹرانسفر ووٹس کے بھی ووٹس مانگیں گے کس طرح کریں گے کوئی پروسیجر نہیں ہے انہوں نے چارلائن پہ ایک ریپرنس بنا کے دے دیا ہے ایک پیج کا آرڈیننس بنا دیا ہے کہ اگر یہ ہو گیا فیصلہ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا تھا جو انہوں نے چھین کے عدلیہ کے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں حامد غان صاحب یہ اس بات جو رزوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چھین کے عدلیہ کے پاس کہیں تو عدلیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھیں جس طرح کی بحث اور ریمارکس وہاں پہ آ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن ایک اٹانمیس باڈی ہے اس کے اس کے سربراہ کو وہاں پہ بلا کے جس طرح کی سوالات ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امید رکھی جائے کہ کیسا فیصلہ آئے گا جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ذمہ صاحب نے کہا میں ان سے متفق ہوں بلکل غیر آئینی قسم کی یہ ساری کاروائی ہے قائم بڑا واضح ہے آرٹیکل دو سو اچھبیس اور آرٹیکل فیفٹی نائن پڑھا جائے تو متناسو اور نمائزدگی کے مطابق ہی ہو سکتا ہے اور وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہو سکتا ہے حیرت کی بات ہے کہ یہ ریفرنس پہلے بنتا ہی نہیں تھا بھیجنا دوسرا سوریم کورٹ پہ میں حیران ہوں وہ ان سے کیا سن رہے ہیں کیا وہ ساری سادھی انگریزی نہیں پڑھ سکتے آرٹیکل دو سو چھبیس کی تو کس بات پہ بحث سن رہے ہیں کس بات کے سوال جواب کر رہے ہیں اپنا وقت زائے کر رہے ہیں اور بالکل غیر ضروری قسم کی یہ بحث چل رہی ہے آئین واضح ہے جب تک آئینی تربیم نہیں ہوتی تب تک کوئی اوپن بیلٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیوں سپریم کورٹ ایسے کر رہی ہے کیونکہ یہ تو بہت متنازع ہونے کے مترادف ہے یہ بات اگر آپ دونوں بہت سائیبور رائے شخصیات ہیں اگر یہ ایسا ہے تو یہ تو متنازع بنانے والی بات ہے بالکل متنازع بنا رہے ہیں سپریم کورٹ بھی متنازع بن رہی ہے اس ساری بحث میں الیکشن کمیشن کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے اور لیجسلیشن کے انداز کو بھی بنایا جا رہا ہے جس طرح آرڈنس میکنگ پار کو غلط استعمال کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے تو لہٰذا ہی ہر طرح سے جو باتیں کی گئی ہیں متنازع ہیں آپ کو خان صاحب کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد بار کانسل بھی ظاہر ہے اس کے اندر پیٹیشنر ہے یعنی وہ بھی فریق ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں کوئی بار کانسل کی طرف سے کوئی احتجاج ہو سکتا ہے کوئی اتراز آ سکتے ہیں کوئی کس طرح کی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر کوئی فیصلہ ایسا ویسا آتا ہے تو دیکھیں نا اگر تو وہ فیصلہ کوئی ایسا کرتے ہیں جو کہ آئین کی شکوں واضح شکوں کے بخلاف ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی اور بڑے اکسے کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی اور ظاہر ہے کوئی چیلنج جو لوگ کریں گئی چاہے وہ بار کمسل کریں چاہے کوئی اور بوڈیز کریں لیکن یہ فیصلہ ہی بہت متنازع ہوگا اور سپریم کورٹ کی ایمیج کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو کرنا کیا چاہیے رزوی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس وقت کیونکہ یہ شاید حکومت بھی ایکسپیکٹ نہیں کری تھی جس طرف بحث چل پڑی ہے اور عدالت کو کیا کرنا چاہیے میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا شروع میں یہ پہلے دن ہی ہیرنگ کے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا اس کو اتنی طول دینی نہیں چاہیے تھی کہ متناسب نمائندگی کا سوال اٹھایا جائے اور اٹرنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ بکسوں میں پیسے لیے بریف کیس میں گھوم رہے ہیں ان کے نام تو لیتے نہیں ہیں ان کی ایجنسیز کیا کام کر رہی ہیں یہ کہتے ہیں ہم مجھ سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں لوگ اور پھر خود نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ لوگ کرپ بریف کیس لے کے گھوم رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہیں یہ ایک تو پتہ نہیں کیا مداری کا تماشا چل رہا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تو اگرمی کا مار تھا اس کوسٹن کی ٹھیک بات بہت بہت شکریہ سومت خان صاحب رشید ریزوی صاحب کسی اور وقت آپ کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوگی محترمان دلیب ابباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے رکنے قومی سملی ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مفتا اسماعیل صاحب جو کہ پاکستان مسلم لگ نواز کے جانبانے چہرے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ بہت بہت شکریہ مفتاپ کبھی اور سینٹر مرتضی وحاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رانوما اور اس وقت صوبائی کابینہ کا حصہ ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتی ہوں سینٹر مرتضی وحاب صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے اور ایک پوزیشن آپ کے سی ایم نے بھی آج لی ہے اسی معاملے کے اوپر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ سیکریٹ بیلٹ جو ہے اور اب تو خیر سیکریٹ بیلٹ سے بات متناسب نمائندگی اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی کیا یہ اختیار اگر سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے تو اٹرنی صاحب کا جو اپنے موقع سنے وہ کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسما سب سے پہلے تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خراجی تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمیشن قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے پارلیمان کا جو استحقاق ہے آئین سازی کا قانون سازی کا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو حق یا جو رائٹ تھا پارلیمان کا وہ حکومت نے تو سرنڈر کر دیا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پارلیمان کا حق ادا کیا تو میری طرف سے ایک آزنا سے سیاسی کارکون وکیل کی احسیت سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ کم از کم وہ کھڑے تے ہوئے قانون کے ساتھ کم از کم انہوں نے جو حق و سچ کی بات ہے اس کو بیان کیا اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اسما کہ آئین پاکستان نے بڑا کیٹیگورک لی لکھا ہوا ہے کہ کون سا طریقہ ہے آئین کو امنٹ کرنے کا اور وہ طریقہ کار پارلیمان کے پاس ہے کہ دو تیہائی اکثریت کے ذریعے آپ کسی آئینی شک کو امنٹ کر سکتے ہیں اگر کچھ سادہ قانون ہے عام قانون ہے اس کو سادہ اکثریت کے ساتھ آپ چینج کر سکتے ہیں کسی فرد کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کو تبدیل کرے کسی ادارے کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے پارلیمان کے علاوہ یہ آپ کی جماعت کی پوزیشن بھی ہے اور ظاہرہ ایک آسمان میں بات ماضی میں ایک مثال ہمیں ملتی ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سن دو ہزار میں اس وقت کے فوجی آمیر کو آئین کو امنٹ کرنے کی اجازت دی تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی مثال ہے جس کو کوئی وکیل آج چرش نہیں کرتا کوئی سیاسی کارکن اس کو چرش نہیں کرتا بکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا تھا اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ بے کو ظاہر ہے کہ نہ حالات ایسے نہ واقعات ایسے مفتا صاحب جیسے مرتضی وحاب صاحب نے فرمایا کہ حالات اور واقعات ایسے نہیں ہیں ہم کوئی چیز پرڈکٹ ابھی نہیں کر سکتے ظاہر ہے فیصلہ بھی کرنا ہے لیکن ہم جو ریمارکس دیکھ رہے ہیں اور جو چیف الیکشن کمیشنر جو کہ خود ایک مختدر ادارے کے سربراہ ہیں ان سے جو سوال کیا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ کوئی ایسا آئے گا جس سے کہ کوئی ایک اور چیز جو ہے وہ متنازر چیز سامنے آ سکتی ہے جی آواز آواز آپ انمیوٹ انمیوٹ کی جائے گا جی 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 میں کرتا کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا یہ برا دن ہوگا اگر خودانخواستہ فیصلہ یہ آتا ہے کہ سپریم کوٹ جو ہے وہ آئین کی شک کو یونیلیٹرلی امنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو پاس اختیار نہیں ہے پھر اس کے مطلب ہے کہ آئین کا تقدس ہے وہ آپ عمال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر کیا گنجائش ہے پھر تو جس کی جو مرضی ہے اگر آپ آئین کو بھی اگر آپ سیکرڈ نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنی مرضی پہ تمام غوانین کر لیں اپنی مرضی پہ تمام آئین کی شکے کر لیں کوئی وجہ ہے نا کہ اس کو آئین میں آپ میں ڈالا تھا سیکرڈ بیلٹ پہ وجہ کیا دیکھیں نا دیکھیں تین 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 چیزیں آپ نے سیکرڈ بیلٹ میں ڈالی تھی نیشل اسمبلی کا الیکشن پروینشل اسمبلی کا الیکشن اور سینٹ کا الیکشن کیونکہ یہ فنڈمنٹلی ڈائیکٹ ہوتے آتے ہیں اگر آپ کو یہ چینج کرنا ہے تو آپ اسمبلی میں لے کے آئیں میں مثال کے طور پر اگری کرتا ہوں کہ یہ چینج ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سینٹ کا یہ چیرمنٹ کا بھی الیکشن چینج ہونا چاہیے جو کل شاہر عباسی صاحب نے بھی بات کری کہ یہ ابھی عجیب سے آپ پی ٹی آئی نیکس لیکشن دے رہی ہے کہ آپ کو بچوں کو کہہ رہی ہے کہ دکھر زہر کی نماز تک سچ بورو اس کے بعد جھوٹ بورنا شروع کرو کہ آدھا الیکشن جو ہے جو ہمارا فیور میں آ رہا ہے ادھر آپ سیکرنٹ بیلٹ رکھے اور جو ہماری فیور میں نہیں جا گیا ادھر آپ اوپن بیلٹ رکھ لیں دو جمع بات یہ ہے کہ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے میں ووڈ خرید سکتے ہیں وہ اللیگل چیز ہے اگر اٹرنی جنرل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ڈبے لے کے گھوم رہے ہیں مثال کے طور پر قادر صاحب کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں خان صاحب نے خود پاہ رزیز آپ نے کہا تھا کہ پچاس سے ستر کروڑ اوپے کا ریٹ چل رہا ہے جی ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چاہتے ہیں کہ بارہ اگر وہ ایسی بات ہے تو اس کے بعد پھر ان کو پکرا جائے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے مفتہ صاحب جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ اگر اتنی اندلی انفرمیشن ہے ٹرنی جنرل کے پاس وہ کہتے کہ پچاس سے ستر کروڑ آج انہوں نے کہا جی وہ بیگز میں پیسے لے کے بھرے اور ہمیں معلوم ہیں انہوں نے یہ کہا پتہ ہے کہ وہ لے کے یہاں بیٹے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو لاتے کیوں نہیں ہے کوٹ کے سامنے شکریہ آسمان سب سے پہلے تو یہ جو شوف ہینڈز ہے ساری جماعتیں جو ہیں تیس سال سے کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں ہوسٹریڈنگ ہوتی ہے مانتے ہیں ہم بھی ہم بھی مانتے ہیں پھر دوزار سولہ میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی شوف ہینڈز کرانا چاہیے لیکن نہیں کیا ہم نے بہت کہا نہیں ہوا مان گئے اس سے پہلے وہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس پہ تئیس نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ شوف ہینڈز ہونا تو تیس سال نہیں کیا انہوں نے ٹھیک ہے نا ان کو تو کوئی اسی دوران لوگ خریدے گئے بیچے گئے ہوس اینڈ کیٹل شو ہوا میلا موشیا منڈیاں لگی ایک ایک فلانے نے کہا جی سینیٹر گزار نے یہ کیا فلانے نے یہ سب آپ دکھاتی رہی ہیں اور یہ سارے ان کے پریزنٹ بھی لیڈرز اور پریویس بھی لیڈرز نام لے لے کے کہتے رہے ہیں اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ ہوسٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس میں چینج کی ضرورت ہے اب جب ڈیبیٹ کھلی ہے تو بڑی ضروری ہے کہ ڈیبیٹ کھلے جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کا اوجیکشن کیا ہے کہ جی یہ پہلے پارلیمنٹ میں نہیں لے کے گئے بلکل غلط اکٹوبر کے اندر یہ بل آئے میں تو وہاں بیٹھتی ہوں ہم بل ایجنڈے میں تھا ایجنڈے میں بل تھا انہوں نے اس دن بھی ہمیشہ یہ کرتے ہیں نہ عوام کے مفاد دیکھتے ہیں نہ قوم کا مفاد دیکھتے ہیں پہلے فٹ اپ پہ انہوں نے کیا انہوں نے این ارو لے آئے لیکن اکٹوبر کے بعد تو پارلیمنٹی انسیشن میں وہ لوکڈاؤن شروع ہو گیا تو سن لے نا تھوڑی سی سن لے کہ پہلے تو وہ لے آئے جب تھا فٹ اپ کا اس دفعہ یہ شہباز شریف کی تصویریں اور حرشید شاہ کی تصویریں آئیں جس دن یہ بل آنا تھا جس دن یہ ہوئی ہے بیٹنگ سیشن وہ اور اس کے بعد واک آؤٹ کر گیا سوال پھر وہی پہ ساٹھ سے ستر کروڑ اگر لے کے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کی حکومت کو تو سب پتا ہے وہ کوٹ میں لے کے کیوں نہیں گئے ان کو آپ دیکھیں کیا ہم انکوائری بٹھائی ہوئی ہیں آپ فکر نہ کریں انکوائری بھی آپ کی فیصلہ بھی آپ کا سنیں انکوائری ہم نے یہ نہیں بٹھائی تین لوگ آپ کے اپنے ہی ہیں تو انکوائری نے یہ نہیں کہنا کہ میں خود دیکھوں گی انکوائری نے اس کو حوالے کرنا ہے مختلف اداروں کے اور آپ اگر یہ دیکھ سکتی ہیں کہ سب کچھ کہنے کے باوجود واحد جماعت واحد جماعت جس نے بیس اپنے ایم پی ایز نکالے کسی اور جماعت نے نہیں نکالے انکوائری بھی نہیں کی سب نکاتا کریں لیکن نیپ نہیں جاگا ان بیس کے جنہوں نے پیسے لیے وہ نہیں جاگا ایف آئی اے سب سب کو کرنا پڑے گا جو بھی ان کی انسٹرکشنز کرنا پڑے گا یہ تو کریڈٹ دیں یہ کریڈٹ تو ہے کہ بیس نکالے لیکن وہ بیس پر کہاں گئے یہ نہیں پتا یہ ان کی جتنی ہپاکرسی جتنی منافقت اور آج بیٹھ کے یہ بالکل قوم کو واضح ہو گیا بیس کروڑ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں یہ کھڑے ہوسٹریڈنگ کے ساتھ یہ کہاں کھڑے ہیں یہ کھڑے ہوسٹریڈنگ کے ساتھ کیونکہ ہوسٹریڈنگ کے خلاف یہ کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا میں بریک کے بعد یہ سوال پوچھتی ہوں یہ ہے دانری کے خلاف کھڑے ہیں کیسے آپ ابھی تک کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اس بات کو یا طریقہ کار کو کیوں مخالفت کر رہے ہیں میں بریک لینے کے بعد یہ پوچھوں گی دونوں سے مفتا صاحب سے بھی میں بریک لے لوں اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن بھی دو تین آج کل ہوئے زمنی انتخاب جس میں کہ بھرپور اپوزیشن کو کامیابی ملی ہے وہ کیوں ملی ہے بریک کے بعد پھر بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل زمنی انتخابات ہوئے تھے اور ان انتخابات میں سندھ کی دو جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں وہاں پہ پی ٹی آئے ایک جگہ پہ تیسری یا چوتھی پوزیشن پہ ہے اور باقی بھی کافی کم ووٹوں کے ساتھ چار ہزار چھہ ہزار ووٹ لیے ہیں اور پشین میں بھی جی ایو آئی ایف جیتی ہے مرتضی وحاب صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ کے ہی لیڈر نے کہا کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے جو کہ ہوا ہے ہم کہہ سکتے ہیں دین نشستوں کے اوپر کہ یہ ریفرینڈم تھا آسما بلکل میں سمجھتا ہوں ریفرینڈم تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں دوہزار اکیس کے پی ٹی آئے کے ووٹ دیکھتے ہیں تو اتنی میجر تنزلی آئی ہے اتنی میجر کمی آئی ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ عوام کتنی مایوس ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو ملیر کی سیٹ تھی وہاں پر دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئے کو سولہ ہزار ووٹ پڑے تھے اب کی بار پی ٹی آئے کو صرف ساڑھے چار ہزار ووٹ پڑے ٹیری نمبر پہ پی ٹی آئے آئی سانگڑ کے اندر بھی جو ووٹوں کا ڈفرنس ہے وہ اتنا ہیوج ہے کہ سانگڑ کی عوام نے بھی شو کیا کہ وہ مطمئن نظر نہیں آتے پی ٹی آئے کی حکومت سے اور پشن کی بھی آپ نے ایکزامپل دے دی کہ جہاں جہاں حکومتی الائنس کا اور اپوزیشن کے الائنس کا مقابلہ تھا آپ نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کا الائنس جیتا اور بھرپور طریقے سے جیتا یہ شو کرتا ہے کہ عوام جو ہے وہ مایوس ہے پی ٹی آئی سے عوام مایوس ہے پی ٹی آئی کی طرز حکمرانی سے پی ٹی آئی کی سٹائل آف گووننس سے ان کی سٹائل آف ڈیموکرسی سے اور وہ مایوسی کا اظہار پاکستان کی عوام جو ہے ان بائیر ایکشنز میں کر رہی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے اور میں سمجھتا ہوں یہ جو مایوسی ہے عوام کی وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ان کے ایمینے ایم پی ایس کے اوپر بھی آتا ہے کہ خان صاحب کننسٹ ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو ان کا ایمینے ایم پی ای ان کی ایٹی ایم کو ووٹ نہیں دے گا مگر آئے تو وہ کہہ رہے کہ اکثریت ملے گی اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا اور اپوزیشن جو ہے اس کو پچھتانا پڑے گا پھر کر کے دیکھ لیں بسم اللہ پتہ چل جائے گا گھبرا کیوں رہے ہیں وزیراعظم نے تو کہا تھا گھبرانا نہیں ہے تو گھبرا کیوں رہے ہیں کیوں سپریم کورٹ کو ایک سیاسی معاملے میں انوالف کر رہے ہیں کیوں سپریم کورٹ کو ایک آئین سازی کے معاملے میں قانون سازی کے معاملے میں بفتہ صاحب یہ بات اگر اپوزیشن کو دیکھی جائے تو اپوزیشن بھی یہ بات تو بھی اندلیب نے ٹھیک کہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپن ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے کہ اوپن نہ ہو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ چلے آئیں ہم آپ کو اپن ایلیکشن میں کنٹیسٹ کر کے بتاتے دو گزارشات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم تو اپوزیشن تو کہہ چکی تھی ایک زمانے میں اپنے چانٹر آف ڈیمارکرسی میں ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے اس میں کوئی بحث نہیں ہے لیکن آپ آئین کے خلاف تو نہیں کر سکتے ہیں آپ آئین کو چینج کریں آپ اپنی مرضی تو نہیں کریں آئین کے اوپر اپنی مرضی تو مسلط نہیں کر سکتے اور دوسرا ہی جب آپ چینج کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ ریفارمز کی بات کریں گے کہ پھر آپ نے دیکھا اسمہ کے سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کس طرح چوری کری ہے سینٹ کے اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے کیا کیا ہے چیئرمن کے ہشہ الیکشن میں کیا کیا ہے چونسٹھ لوگوں نے ہمارے جو تھا وہ نو کانفرنس کرا تھا لیکن پچاس ووٹ ملیں تو اس وقت ہرسٹریننگ خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی تھی لیکن بات واپس آئی جو مرتضیٰ نے بات کری کہ سولہ ہزار ووٹ سے پی ٹی آئی کے چار ہزار ووٹ پڑے چار ہزار کچھ ووٹ آہ پچھتر فیصد ووٹ کم ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا انہوں نے کچھ پوچھ سے دیا تھا نا کہ کچھ تبدیل ہی آئے گی کچھ بہتری آئے گی آپ بتائیے کہ کہیں پر بھی بہتری آئیے کیا زندگی میں کوئی بہتری آئیے کیا لاہور میں آج آپ کو پورا نظر نہیں آتا ہے سرکوں پہ کیا پنجاب حکومت جو ہے بہتر چل رہی ہے کیا دوائیوں میں فری مل رہی تھے شہباز شریف کے زبانے میں اس کو آپ جو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو لیکن دوائیاں فری دے رہا تھا دوائیاں فری مل رہی ہیں غریب کیا اسکولیں ظاہر ہے فراتذر تو ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کی ذمہ دار آپ کی حکومت بھی رہی ہے اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے دیکھیں ہم نے تو ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو اتنا کام کر کے گئے نا ہم نے تو موٹرے بنائے رستے بنائے پیٹروپ نے پاور ہاؤسز لگائے ہر چیز قریب بجلی کے پاکستان میں مسئلہ ختم کر دیا انہوں نے آکے مقروض کر دیا اس قوم کو بارہ ہزار پانچ سو ارب روپے نکال دیئے انہوں نے ڈال دیئے آج میں نے وہ قریب ہی ہے ایک ٹاک جس میں میں نے بتایا کہ یہ ایک پیسہ واپس نہیں کیا یہ غلط بیان ہی کرتا ہے کہ ہم نے پیسہ واپس کیا صرف پیسے ری رول کریں یا چین سے لے سعودی عرب کو واپس کر دیا تو ہم نے سعودی عرب کو پیسے واپس کر دیئے جی بلکل آپ نے سعودی عرب کا پیسے واپس کرنی لیکن آپ نے چین سے پیسے لیا اچھا یہ اب یہ یہ جو بات کر رہے ہیں مفتح صاحب یہ جی ایک گزارش میں لیے ہے کہ عمران خان کی آنے سے کیا لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے چھوڑنے اس بات کو یہ الیکشن الیکشن کی باتوں کو یہ لیکن یہ کیا لوگوں کی بہتر ہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان یہ ووٹ جو الیکشن میں آپ نے لوس کی ہے دونوں تینوں وہ اس لیے کیے کہ آپ کی حکومت کے آنے کا لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ زیادہ خرابی آئی ہے اور یہ ریفرینڈم ہے آپ کے خلاف اچھا جی ہم آئی ہوپ آپ مجھے بھی اتنا ہی تحمل سے سنیں جیسے آپ نے ان دونوں کو سنا ہے آہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کی زندگی میں کیا فرق پڑا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو کل یہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے انہوں نے کہا جی پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا پی آئی اے پاک سٹیل کا یہ کر دیا تو میں نے ان کو کہا اور اس کے بعد یہ چھپ کر گئے تھے کہ جھوٹ کے کوئی حد ہوتی ہے میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں انہوں نے ایز فائنانس منسٹر کہا تھا کہ پی آئی اے خرید لیں کسی نہ کسی دام پہ میں پاک سٹیل مفت دے دوں گا اور کہا کہ بیڑا غرق ہو چکے پی آئی اے کا اور پاک سٹیل پھر انہوں نے کہا جی ہم نے اور یہ آن ریکارڈ ہے وہ پروگرام انہوں نے کہا جی نہیں پاک سٹیل تو ہم چلاتے رہے تھے میں نے کہا پاک سٹیل آپ نے بند کیا تھا میں چیلنج کرتی ہوں کہ آپ نے آٹھ سال اس کی ادائیگی تک نہیں کی تھی پھر یہ چھپ کر گئے اچھا تیسری بات یہ ہے کہ میں نہیں بولی ان کی میں ان کی باتوں میں نہیں بولی یہ جھوٹ بول رہے تھے یہ جھوٹ بول رہے تھے میں نہیں بولی یہ جھوٹ بول رہے تھے میں نہیں بولی مجھے خطر کرنے تھے یہ ہے مرے پاس یہ پیپر ہے یہ یہ مفتہ اسمہیل ایتر یہ لکھا ہوا ہے مفتہ اسمہیل آفس جباہت کیا آئی ہے میں جواب نہیں کیوں آپ نے اقتصاد ہے کہ آپ نے یہ بات کو لی جواب نہیں میں نے میں نے پوری بات نے کی انہوں نے اتنی غلط باتیں کی اچھا دو مینے پیچھے چلتے تھے آپ نے بھی وہی کیا ہے آپ نے اسٹیل میل کو پرمنٹلی بند کر دیا ہم نے صرف پروڈکشن زیرو کر دی دی وہ کہہ رہی ہے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا ناظرین سنے ناظرین سنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پروڈکشن زیرو کر دی تھی آپ نے بند کر دیا ہے یہ ذرا کلاس فور میں جا کے بچے سے پوچھے یہ فائننس منسٹر اف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے پروڈکشن زیرو کر دی تھی آپ نے بند کر دیا ہے میں جواب لیتی ہو آپ سے مفتر صاحب پرچھا آپ نے صوری صوری ادھر میں آئی ہیں آپ سے لوگوں کو ناکز نہیں نکالا ہم تنخواہ دیتا رہے ہیں یہ غرط بڑی بڑی تنگیلی ہے نیسو سپائن صاحب نے کہا کہ انہیں کلک کردی ہیں یہ ہے میں سیکنڈ یہ دو اداروں کی بات ہو رہی ہے میں جواب لے ہوں انگلیب کافی ٹائم ہو گیا انہوں نے جھوٹ پولے میرے پاس ان کے فیر سے میں ان کے جھوٹ کے جواب تو لے لوں انہوں نے کہا یہ کرزے چھوٹے مفتہ صاحب مجھے بریک کرزے ہیں بریک کے فون بعد مفتہ صاحب سے جواب لے گئے خود ان کا بیان ہے آپ کا یہ پوائنٹ ہے اس کا ہم جواب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مفتہ صاحب سے اس کا جواب بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کے آگے وے فوروڈ کیا ہے کرنا کیا ہے اس ملک کو چلنا کیسے ہے بریک کے بعد مفتہ صاحب یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے اندلیب بی بی نے اس کو ظاہر ہے آپ کو کلیر کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ آگے وے فوروڈ کیا ہے جس کلیر یہ کر دیتا ہوں کہ ہم ہر مہینے مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ سٹیل ملکے ورکروں کو تنخواہ دیتے رہے گی کہنا کہ آٹھ سال تک ہم نے تنخواہ نہیں دی یہ بات غلط ہے مطلب یہ فیکششل نہیں ہیں ہم جیسے اگر مائی کا مہینہ ہے تو مارچ تک کی تنخواہ دی جون کا مہینہ ہے تو اپریل تک کی تنخواہ دی تو آٹھ سال سے تنخواہ دے رہے تھے دوسری یہ کہ ہم نے کسی کو نوکری سے نہیں نکالا بزنس کو بند نہیں کیا ہے بزنس کو پڑکشن کو فالٹ کر دیا تھا کیونکہ سٹیل نہیں بکراتا نقصان میں بکراتا لیکن وہ لوگ نوکری پہ تھے ہم نے کوشش کرنی تھی کہ پرائیوٹائزیشن ہو جو پی ٹی آئی نے رکوائی انہوں نے آنکر لوگوں کو نوکری سے نکال دیا پرائیوٹائز کر لیتے اس میں کوئی بات نہیں ہم اور ہمیں یہ پتا ہے ہم نے ایک روپے میں بیشنے کے لئے تیار تھے سندھ حکومت کو سندھ حکومت نے ایک روپے میں بھی نہیں لی کیونکہ اس کے اوپر جو جو لائیبیلیٹی ہے جو قرض ہے وہ اس کے اساسوں سے زیادہ ہے نیگٹیف پیس اوپ بکے گا اچھا اب باتیں دیکھیں جو فنڈمنٹل بات ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے جو میں خیال فنڈمنٹل بات یہ ہے کہ عمران خان کے آنے سے کیا لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے تو وہ آنسر ہے نو اور اس کا جواب آپ کو کراچی میں بھی ملا ہے پیشین میں بھی ملا ہے دیگر جنہوں پہ ملا ہے اور آپ کو انشاءاللہ ایک تو دن میں اور کونجاب میں ملے گا مرتضی کیا یہ اتنی سی بار کیا آٹا سستا ہوا ہے کیا چینی سستی ہوئی ہے کیا اب لوگوں کو عدویات سستی ہوئی ہیں ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک پستی پستی آئی ہے کہیں پر بھی کوئی اور گزارے الیکشن میں لوگوں کے پاس اظہار کرنے کا وقت آتا ہے سینٹ الیکشن کے اندر بھی کیا لوگ مرتضی اپنی رائے کا اظہار کریں گے اگر اوپن بھی ہوا تو بھی دیکھیں آسمان میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک عام آدمی کو حق رائے دہی کا رائٹ دیتے ہیں وہی رائٹ ایک پارلیمانی میمبر کی پاس بھی ہوتا ہے اور اس کو پورا حق حاصل ہے کہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے کہ آیا اس نے جس منشور کے اوپر ووٹ لیا تھا کیا وہ ڈیلیور کر پایا نہیں کر پایا جن لوگوں کا چناؤ وہ کر رہے ہیں کیا وہ اہل ہیں اس صوبے کو ریپیزنٹ کرنے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری اس وقت گمکری وفا کی حکومت کر رہی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ نہ عوام ان سے مطمئن ہیں نہ ان کے ایمین ایز ایم پی ایز ان سے مطمئن ہیں ان کو گھبرات یہی ہے کہ ان کے لوگ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے آپ نے مفتہ صاحب سے ایک سوال پوچھا ایک ہی وے فورڈ ہے آسمہ بی بی عمران خان صاحب has to go home if عمران خان صاحب continues in power پاکستان صرف تباہی کی طرف جائے گا جی اندلی اب میں بڑے آرام سے ایک کریکشن کر رہی ہوں انہوں نے کہا جی ہم نے تو کہا نہیں بیچی تھی نہیں چاہتے تھے کہ بکیں تو ان کا یہ اپنا بیان ہے کہ in order to streamline the course we must sell پی آئی اے پاکستیل میلز and پی ایس او یہ بیان ہے میرے ہاتھ میں مفتہ اسماعیل فائننس منسٹر کا اب اس سے آگے نکل جاتے ہیں سینٹ الیکشن کے اوپر آپ کے لوگ آمد لیاکت کا کہہ رہے ہیں آمد لیاکت ہاں یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نہیں بیچنا چاہتے تھے یہ ان کا بیان لکھا ہوا ہے یہاں written ہے اچھا اب آپ آئیں کہ جی کتے لوگ دیکھا وہ کہہ رہے ہیں ہم بیچنا چاہتے تھے ہاں چلیں تو ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں بیچا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں لے آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلے مان گئے چلے مان گئے مان گئے اچھا جی دوسری بات یہ ہے سینٹ الیکشن میں آمد لیاکت اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے حفیظ شیخ دیکھیں ہماری پارٹی بہت جمہوری پارٹی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کی ڈیویٹ ہوتی ہے یہ وہ والی پارٹی نہیں ہے جس میں آپ بھر کے اپنے رشتہ دار بھر دیں اور کہیں جی یہ میرا بیٹا ہے یہ بھپی ہے یہ بہن ہے یہ بھائی ہے ابھی تو بڑے اترازات سن لے نا سن لے ان کی بات بھی سنتی ہے تو تھوڑی میری بھی سن لے ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات ہی ہو جائے تو یہ سارا جو ہے یہ والا کسانی ہوتا پیپل اوبجیکٹ پہلی پارٹی اور مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایسی پارٹی بتا دیں کہ آپ نے ایک سینیٹر کو ٹکٹ دے دی ہو آپ کے ورکز اس کے خلاف آئیں اور آپ چینج کر لیں بتائیں کبھی ان کی ہسٹری میں ایسے ہوا ہے سرکا کے پیپرز قبول ہو گئے ہیں اچھا گوڈ ڈاکٹر زرکا کے ٹھیک تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ سینیٹر الیکشن کے اندر کون کہاں کس طرح کھیلے گا اسلامباد کے اندر تو بہت سی خبریں ہیں لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستان کے آئین کی سربلندی کو کیسے یقینی بنانا ہے یہ کام صرف سپریم کورٹ کا ہے ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں آئین کی پاس تاری بہرحال سپریم کورٹ کو کرنی ہے گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا